کہ ایک دن جد مانو بیع ہوئے ہو جب نانی بھائی کی سیاہ بھی ہوئی تو ماناج بیس سمہ میں نرسی جی چودہ پروڑ روپیہ لوتا ہے لیکن آج ماناج نانی بھائی کی جو بھائی ہے بیرا بیع کے اندر نرسی جی کن کی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو نانی بھائی نے آج بے دن یاد آوے کہ ایک دن مانو بابل عرب پتی کہلائے ہو اوچہ اوچہ میل مالیا انگیل تیرہ نوکر چاچر لیکن آج ماناج باپ جی کن کی نہیں سب سو جیادہ تو ماناج نانی بھائی نے دکھ جد ہوئی ہو جب نانی بھائی نے بیرو دیور میری دادیر ساسو بولی کہ تھارو باپ موڑی ہوئے تھارو باپ مانگ مانگر پیٹ بھرے تھارا باپ کن مائی رو ہے کی نہیں تمہیں ایک بار آتو بتا دے اب مارا دھانے دیار رہے کہ کوئی بیٹی نے میرا باپ بھر کوئی برائی کر لے بیٹی نے ملے کتو کشٹ مل جائے دکھ مل جائے بھا سین کر لے لیکن ماتا پتہ رہی برائی کدھی بیٹی نہیں سن سکتا آج مانی بھائی اتی پریسان ہوئی اور باپ جی نجار کے وے کہ باپ جی تے میں نے سچی سچی بتا دیو کتا کو ساول بھی لو آسی یا کونی آوے اگر وہ آوے تو میں بھی لو انتجار کروں اور نہیں آوے تو کم سکم میں مارا ساسو سسرا ماری دھورانی جھٹانی مانے جار کم سکم آتو کہ دیو کہ مارا باپ جی کا مہر ہو نہیں آج مارا جنانی بھائی تو انتیم بات اپنا باپ جی نہ بھولی کہ باپ جی دو دن بعد میں جب مارا گھرہ سیادی ہے بیم اگر تے بھات نہیں بھریا اور اگر تا کو ساول بھی لو نہیں آیا تو تے میں نے آج ہی کہ دیو میں بھلے سریوں میں ڈوب اور مر جاؤ لیکن ساسو سسرا کا کڑیت تانہ نہیں سنو ایڑی ایڑی باتا بھولی آج مارا نانی بھائی گھنی دکھی ہو اور آپ کا باپ جی نہیں کہ بیوے کا باپ جی آج مارے کوئی جنم دیوڑو بھیرو ہو تو آج کوئی ماری جنم دیوڑی ماں ہوتی دیکھو تھی جتا بھی لوگ پتا سن رہا ہوں میں ایک چیز آکر ہمیں سا پرتی دن کچھ نو کچھ مانگو اگر تھا کئے چندگی میں اگر بہن ہے ماں جیان کا کئی لوگ بد نصیب ہی دنیا میں کہ جار بہن نہیں ہے مارا قسمت آڑا لوگ ہوئے کہ جی کے بہن ہوئے کدے بھی تھی تھا کہ بہن میں بوجھ مت سمجھے آج نانی بھائی کے کوئی جا مر جائے ہو بیرو ہو تو مار کو جائے ہو بیرو ہو تو تو آج کم سو کم دو چیار کا اپنا تو لے رہا ہی تو آج نانی بھائی آپنا بھی ساول بیرا نے یاد کرے نانی بھائی نے ایک بھائی جرور ہو لیکن بچپن میں ایری بیماری لاغی کہ وہ ختم ہوئے گا اگر تاکہ بہن ہے مدتہ سوہیکی نیوے دن تروں کی تاکن کی ہے تو بینے دے دی جو نئے ہے تو بھی کوئی بڑی بھائی بات کھولی کئی لوگ سوچے کہ مارا جب بین بیٹی کی نیپا کی کھاتے رہے میں تانے ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں سبسو اگر کوئی پویتر رسطو ہے تو وہ بہن اور بھائی رسطو ہے بین بھائی سو مڑکری دنیا میں کوئی رسطو نہیں یہ مانا جیتو پریم بین آپنا بھائی سو کرے جیون میں میتو کرے کدیبہ کوئی سو نہیں کر سکھ مانا پھر بھی لوگ آپ کی بہن میں بوجھ مانے کہ بہن بیٹی تو بوجھ ہے اور بہن کو اگر سب سے زیادہ کسی ملتی ہے تو دو بار ملتی ہے جیون میں ایک تو اس دن جس دن بہن اپنے بھائی کے راکھی باننے جاتی ہے کئی لوگ سوچیں کہ بہن بیٹی آپ نے گرہ کی لیبا کی کھا کر آوے میں تانے ایک بات بولوں کہ بہن بیٹی تدر لیبانہ نہیں آوے آپ نے راکھی آوے بہن راکھی بان بھائی بھائی آپ نے کئی دیوا سو دو سو پان سو ایک کپڑا اور ایڑا کپڑا جکہ جیون میں کوئی نہیں پی ربے نکالا آپ نے بہن بیٹی نہ دیوا کہ جیتا ریپی آپ نے نہیں دیوا اس سو جادہ تو مراج بہن بیٹی کی رائے اور دیر آپ نے گھرہ آوے پھر بھی لوگ کے وئے میں ماں کی بیٹی کی کاترییاں کر دی ہوگی میں ماں کی بیٹی کی کاترییاں کر دی ہوگی بھئیہ کسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن چے گھر بیٹی ہوتی کسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن چے گھر میں بیٹی ہوتی آپ لوگ اسے نمیدن کبھی بھی اپنی بیٹی کو کبھی بوجھ مجمان آج نانی بھائی مہت دکھی ہوئی کہ آج کوئی میرا بھائی ہوتا آج میری کوئی جرم دیاری ماں ہوتی تو کم سے کم ایک دو کاپڑا تو جروہ دیر 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 اور آج دیکھو مراج نانی بھائی آپنا پیتا جی نے کہیں کی بھائی موہی لے جانونے آیا وہ پیتا جی موہی لے جانونے آیا جی موہی لے جانونے آیا وہ پیتا جی موہی لے جانونے آیا 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 جی ہاں وہ لے جاہاں آیا پیتا کی وہ لے جاہاں آیا جی وہ لے جاہاں آیا جی وہ لے جاہاں آیا جی وہ لے جاہا کنا پیتا کی موسیقی موسیقی نا مدنگ جانگی اڑنا پر سنگو ڈانے لیا جی ہاں سنگو ڈانے لیا جی ہاں سنگو ڈانے لیا جی ہواں سنگو ڈانے لیا جی سب نگر کر برے مصکری مہینہ چاہنے آیا جی آج مہراج نانی بھائی گھڑی من میں دکھی ہوئی اور باپ جی نے کہے کہ باپ جی آج ایڑوں منا دن دیکھنوں پڑھ رہے ہیں کہ آج ماری ساسو ماری دادیر ساسو ماری دورانی جھٹانی بانے ایلا ایلا بول بول ہے تھارو باپ بانگر پیٹ بھر ہے تھارا پاپ کے لیبا دیبانے کی نہیں ہے آج مانی بھائی گھنی دکھی ہوئی آنی بھائی گھرے کہ باپ جی ایڑا دن دیکھ پاسو پہلی تو میں جن میں ایچھی دن امل کے ڈلی دیر مار دیتا تو ہی صحیح ہم سکم مہراج وہ دن تو نہیں دیکھنوں پڑھ تو ہم سکم ایڑوں دن تو نہیں آتو آج مہراج نرچی جی بھی آپ کی بھائی کی باتیں سن سن گھڑا دکھی ہویا لیکن نرچی جی تو نانی بھائی نے یہ کہی بات بولیا کہ بھائی تو چندیا مکر مانے ساورا سیڑ پر گھڑوں وزواز ہے مارو ساورا سیڑ جرور آسی اور تن جیتو مائروں چاہے تن جیتو سامان چاہے تھارو پورو کو پورو مائروں مارو ڈھاکور جی بھر سیڑ اب مہراج بھائی نے ہسوا سنی ہوئے آسی تو آجا بھسی نئی کر چھوکی باغ بھائی جاؤ بھون کو مت گواہ بھرا کہ بھائی وہ آسی تو آجا سی نہیں آؤ تو کوئی بات کو نہیں تو تو تارے گھر آجا اور تارے سو آرام سو نینی بھائی بھولے باپ جی جب میں تینے اتنی باتا بولی تھا کہ ایک بھی بات نہیں لگے نرسی جی بھولے کہ دیکھ نینی سامان رو آسی تو بھی ٹھیک ہے اور سامان رو نہیں آوے تو بھی او نرسی تو بھی رکھو یہیں گا سا نرسی جی آ نہیں بھولیا کہ اگر سامان رو نہیں آوے تو میں بھگوان رو بجن چھوڑ دیوں میں ٹھاکور جی رو کرتن چھوڑ دیوں نرسی جی تو بولا دیکھ سامان رو ماری تو کوئی اجد بھی نہیں ہے تو آسی تو میں بھات بھڑ دی سوں اور تو نہیں آسی تو میں بیٹو بیٹو کھڑتا لہا مجھا سوں اب بھگوان سوچیا کہ نرسی جی آپ نے بھولوں سے مائے رو لیر گئے آئے تو آپ نے تو چالنوں پڑ سی اب مہراج نانی بھائی آپ نے گھر آئے گی اور مہراج کی آیا ہے اور سری رم جی باقی ساسو دادیر ساسو کوئی باقی سیوہ نہیں کریا کوئی بالے نہیں پیچھا تو چالو آپ سیوہ کر لے ماں تو مہراج پریم لی پانوشن کی جو چھوڑی ہی مہراج جی جگہ نرسی جی مہراج پھیریا ہا بڑی جار ہاتھ جوڑے کہ مہراج آج کو پریشاد ماں کی حویلی میں کرو اب سندھ گھڑائی راجو یا نرسی جی جی ملو روتو آئے گو نرسی جی جی ملو روتو آئے گو جی اب مہراج آپ نے ملو روتو کتا سنبا نہیں آوے لیکن جی دن پتو چانسی کے بھندارو ہے جی دن پورو رکو اتھل راجسی مہراج آج مہراج آپ نے راجستان میں جی ملو گھڑوں چاہو ہے میں کوئی برا ہی نہیں کروں کہ سب نے بھولا جو تو مہراج آج بریم لی پاڑوسن کی چھوڑی جار بولے کہ مہراج آج کو بھوجہن تھی مہ کے گھرا کرو نرسی جی بولے کہ بھوجہن تو کر لے وا لیکن مہتہ نے انحال نہ آیا دو یہی کو نہیں تھاکور جی کی سیوہ پوچھے ہی نہیں کری نرسی جی رو نیم ہو سبح سو جے اجھے سوپہ لی اٹھنو نانو دونو اور جو بھی گھرا بھوجہن بنتو سب سوپہ لی بھگوان کے بھوگ لگاتا تھاکور جی کے بھوگ لگا گو مہتہ نے روٹی دے بعد میں مہراج نرسی جی بھوجہن کھریا کرتا اب مہراج نرسی جی بولے کہ پہلی ماتا بھی نابہ دانے پانی تو لاؤ بھائی بولو تو ماں کے گھرا چالو تو سہی اب مہراج نرسی جی جی یہی روانہ ہویا نانی بھائی کیوں دادیل ساسو نو پتو چالو کہ نرسی جی تو پریم لی پاڑو سن کے گھرا جا رہا ہے اب مہراج دادیل ساسو کی عمر ہوگی پچھا سی نمبر سال جلدی سی دھالی آت ملی کہ چالو چالو آپ نرسی جی کے ساما چالا تو نرسی جی کے پہلی بھڑائی تو لے لوا مہراج پہلی بھاعت آوے تو کئی لوگ بھڑائی دار جاوے بگر ٹکوں کا ڈے نیک روڑی پھلے لوا لادیل ساسو سو جی کہ بار پریم لے کے گھرا جاسی تو نرسی جی کی لائے ہو تو باکہ دے دے سی آج کا جمانہ کہ بیم گھڑو ہے چھائے کیوں ہونا ہو دنیا بیم گھڑو ہی کرے سکس گھڑو ہی کرے آج مہراج نرسی جی آبا لگیا دادیل ساسو ہاتھ م تھالے کو لٹو لے نرسی جی رو ساما مل گا نرسی جی رو آر تو کھڑیو نرسی جی بولے مہراج ایک اون ہے پریم لی پانوسن کی چھوڑی بولی کہ آب مہراج نانی بھائیری دادیل ساسو ہے اچھے آمہ کا بیان جی ہے تو ہاتھ جوڑے رام رام کھڑے نرسی جی کہ بھائی رام رام اب مہراج رام رام تو کر لی مہراج اپی نے بیان جی ٹھک کو بھی کار دیا اور نرسی جی نے بول لے کہ مہنے نیک رو ریپے دوں نرسی جی کہے لیپا دیبانے تو رام جی کو نام ہے لیپانے دیبانے سمدڑے رام جی رو نام ارہ تلسی جی ہی مالا لے لوں سیوہ سالگ رام سمدڑے لے لیپا دیبانے تو سوچے کہ بھائی ٹھک کو تاں ریپوں یا جائبے بیانے لیپا دیبانے رام جی رام مہ تو تُو گھنوئی ٹھک کھیم جی بجان سونا دیبا تورسی جی کی مالا لے لوں پیسہ ٹک کا کونی آب مہراج بھائی کی دادے سو اسو بولے کہ مهنے تکو ٹھک کو گرو پیسہ ہی گو نی تکو ٹھک کو اُلٹوں مٹا دیوا نرسی جی بولیا رہ رہ سامرہ اتا کائی نردن بڑھایا کہ کارڈیڈا ٹکائی پوچھ دیا بیان جی تمہارا ستائی میں نہیں لگائیو سڑ دینی سیما تفرٹی کو پوچھ دیو اب نرسی جی بولے دیکھو بیان جی اگر ناماتانی پانی دے دوں تمہیں تاکہ گھرہ چالا نہیں تمہیں ماں کا سنتا گامہ جاسیا کوئی کے مانگ تاں گلیشار کھالیشا سری رنگ جی نے پتو چالیو کہ آپنا بیائیس اگا دنیا کے گھرہ جاسی ماں کا مانگ مانگ لیار خاسی تو باسو جادہ تو عجد آپ نہیں جاسی سری رنگ جی ہاتھ جوڑیا رات آپ کی ماں کا کہتو جا ماں نے اپنے گھرہیں لیا دوکری اُلٹی آئی کہ چالو چالو ماں کا گھرہ چالو نرسی جی ماناج انجال نگر میں سری رنگ جیری کوٹی پر پہنچا پہلی ماں راج جو بنگلہ ہوتا گھڑ ہوتا مانے کوٹی بھولیا کرتا مڈے پوچیا اور ہاتھ جوڑ پراتھ نہ کریا کتے مارک گھرہ اشنان کرو اب ماں راج نانی بھائی کی دادیر سوچو سوچی کہ آج آپ احسو کام کرا کہ نرسی جی نے یاد دیوے جندگی پر اب ماں راج جیئے پاڑی مانگیا تو ماں راج دادیر سوچو نرسی جی کیونے تھنڈو پاڑی سو کونی نہ ہو گرم پاڑی لار دیو اب دادیر سوچو بولی کہ آج دیکھ نرسی تن پدو چال چکی گرم ہوئے کیا ٹنڈو گئے پہلی ماناج چھوٹا 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 چھولا نہیں ہوتا گے سو لار دیو پہلی بڑا بڑا ہیوٹا کا چھولا بنتا اور دیکھ چکا دیکھ چا پانی گرم ہوتا بنتا اور رنتا بھی میں پانی بھر دیو اور دادیر سوچو ماناج سیکھ لگا پانی اتنو گرم کر دیو اتنو گرم کر دیو کہ آنگلی دیو تو آنگلی بھی جل جاوے اب مہاراض لے بارٹی دادیر ساسو اب مہاراض ہوڑے ہوڑے چال لے اور لے جار ہرگ دلو نالو اب ناسوچو سوچیا کہ اتی جلدی پانی بھی آئے گو گرم ہو پانی دیانے کی تھے نہ ہو چاہی مہاراض نہ ہوئے میں اب آسوپے لے اپنے پانی میں ہاتھ دیر دیکھا کونی تھنڈو ہے کی گرم ہے تو نرچی جی جی آئی آنگلی پانی میں دیو بھر لگیا تو وہ پانی اتنو گرم ہو کہ باپسو ہی نرچی جی کے آنگلی آنگلی آنے کھاؤ لگے نرچی جی بولے سمدنی ہے کائی کرو تے کائی مانے باڑو ہو گئی مانے جیرتا نہیں مارو ہو آنگلی 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 تو تھنڈو پانی دو اب مہراج اتی بات نرچی جی نے جب دادیل سو سو بولی تو نرچی جی بولیا مانے جشو بھی پانی ہے دے دو نالا دادیل سو بولے کہ میں تو سنی ہے کہ نرچی جی کا بلابہ پر ساورو آ جاؤں میں تو یہ سنی کہ نرچی جی کی گاڑی ٹوٹی ساورو سیٹ آر تاکی گاڑی سوداری بتائی تو تے تھاکہ ساورانے بلاو پر پانی تھنڈو کرالو مہراج رام سکدہ جی مہراج لکھی ہے کہ بھی سمیں نرچی جی بھگوان سو کرونا پکار کریں اور چیئے ہی کرونا پکار کریں بھگوان کرشتے اندر دیونا حادیش دے دیو بھگوان میگ راجینا حادیش دے دیو کہ آپ جاؤ اور انجار نگر میں موشلا دار بہت سا سا رہا اور مہراج چیئے نرچی جی بھگوان سو پراتنہ کریا انجار نگر میں ایک دم بادل ساپ ہا چاروں طرف بادل ہی بادل ہوگا چاروں طرف بھگوان چمچوانے لکھ گئی کبھی ادھر کبھی ادھر بادل خرجلے لگے اور دنا آجا موشلا دار چلو لگے چلو لگے چلو لگے اور مہراج جو گرم پانی ہو وہ پورو کو پورو پانی مہراج تھنڈ ہو ہوئی گو اور بھگوان اتنی برسات کر آئی اتنی برسات کر آئی کہ نرچی جی تو نایا سو نایا لیکن انجار نگر کی جتنے بھی حویلہ ہی ماما کمر جی تو جی تو پانی بھر گو اور پانی بھرے سو بھرے ہو کہ نانی بھائی کی جو نندہ ہی جا کو نام میتولی اور کھیتولی ہو میں دنوں کی بھی جو چھوڑیا ہی وہ پانی میں ڈوبر مر گی اب مہراج کوئی کے گرہ دیا ہوئے اور نند کی چھوڑیاں ڈوبر مر جائے تو نند تے جانو کسی کو گیا اجکال مہراج نند رو بیس بھی گھوم جاوے نے یا اندھو سندھو رک جاوے تو کائیدان کائی کائی بھول ہے اٹین مہراج چھوڑیاں مر گی جار بولے یہ ماں او ماں اے ماں او ماں دیکھ نانی کو باپ اڈو آئے ہو کہ اتی برسات کرائی ماری چھوڑیاں ڈوبر مر گی اب مہراج کوڑا مانچ کو جی گھر میں کسی رو ماؤل ہو وہ ماؤل آج گمگین ہوگو سب روبہ لانگا ماری چھوڑیاں میں مان دی ہو اڈو نرسی مہراج گھرہ آئے ہو ایسو نرسی مہراج گھرہ بات مروائے ہو ماری چھوڑیاں ڈوبر مر گی اب مہراج نانی بھائی روتی روتی اپنا باپ جی کن جاوے کہ باپ جی وہ کئی کریا مرسی جی کہے بھائی میں کئی کروں میں تو نا باتانی پانی مانگیوں تاری دادیل ساسو گرم پانی دے دیوں کہ بھلا لے تارا سامرہ نے میک تو میں بھگوان نے یاد کروں اور موشلہ دیار برسات ہوئے گی باپ جی بات تو کوئی بات کو نہیں لیکن ماری نیتولی اور جو کھیتولی ننڈہ ہے پاکہ دو چھوڑیاں ڈوبر پانی مر گی اب مانی بھائی پراتنہ کری اور اٹینے نرسی جی دے کو سامرہ نے یاد کرے کہ یہ سامرہ مارو تو دھنی دنیا میں تو ہی ہے تو ہی مارو پرشنے کڑییاں ہے اور تھارا بھروسہ ہی سب کچھ ہے سامرہ آج اگر تن ماری عجت راگنی ہے تو اب ماری ری چھوڑیاں نے جندی کر اور بھگوان بھی ایری کرپا ہوئی کہ وہ پانی ہو ایک مرتنگ ریسی بھی سامر آوان کریا اور پورو کو پورو پانی چوچ لے گا اور ماری ری چھوڑیاں ہی تھارا بھروسہ جندی ہوئی بھگوان نرسی جی نے لاج بچابہ کی کاتر کدھے میگ نے جار ورسات کراب ہے کدھے مری ری چھوڑی نے جندی کراب ہے کدھے نرسی جی نے گادی ٹوٹے تو ماری ری چھوڑیاں کس کو کھاتے بند رہا ہے مارو کی بارو مطلب ہے کہ اگر اپن بھگوان میں بھسواس ہے تو بھگوان ہماری بات جرور سنتے ہیں ہاتھ دیکھئے نرسی جی نے بھگوان سے پراپنا کری آہ سچ بتانا ایمانداری سے کتنی لوگ بھاکی بھی ہاری لال کو مانتے ہیں کتنی لوگ بھاکی شیاب کو مانتے ہیں پیچھے کیا پرموڈ ہویاں نہیں مانتے تھانے تاکہ لاغی جی کی سوگنا نہیں مانتے دیکھو بھگوان کو ماننے میں کبھی پاپ نہیں لگتا نرسی جی نے دیکھو بھگوان سے کہا کہ ہی کنیہ کریشن کا نئیہ بانسی بجائیہ جتنی بھی لوگیں دل سے میرے ساتھ گائے لیا ارے کریشن کا نئیہ بانسی بجائیہ سن لے میری پتا ایک تو ہی دھروان کا نئیہ سب سے بڑا دھنوان کون ہے کہتے کی گو دھن باج دھن اور رتن دھن کھان اور جب آوے سنتوس دھن شب دھن دھور سمان تو ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا دھن میں پریم سے میٹی میری تعلیوں کا ساتھ گئے تھے آہ کریشن کا نئیہ بانسی بجائیہ کریشن کا نئیہ بانسی بجائیہ سن لے میری پتا ایک تو ہی دھنوان کا نئیہ باقی سے بڑا دھن دھن ایک تو ہی دھنوان کا نئیہ باقی سے بڑا دھن دھن اوہ کریشن کا نئیہ بانسی بجائیہ کریشن کا نئیہ بانسی بجائیہ سن لے میری پتا ایک تو ہی دھنوان کا نئیہ باقی سے بڑا دھن دھن کھدا اوہ اوہ ایک تو ہی دھنوان کا نئیہ باقی سب کھنے گا دو بہت سوڑا تمہیں سوڑا بل سیاں پیارے کی جائے ہو موسیقی تیرے در پہ جو کوئی آئے خالی ہاتھ نہ جائے موسیقی تیرے در کے جو کوئی آبے کھالی ہاتھ نہ جائے سچے دل سے جو بھی آبے وہ چاہاں پل پائے گے سچے دل سے جو کوئی آبے وہ چاہاں پل پائے سچے دل سے جو کوئی مانے ہو جائے ملوان ایک تو یہی خرمان پہ نہیں ہے باپی سے بھی کھنگا پیشت کا نئی آبن سی بجائی آن سنو میری پکار ایک تو یہی خرمان پہ نہیں ہے باپی سے بھی کھنگا ایک تو یہی خرمان پہ نہیں ہے باپی سے بھی کھنگا موسیقی بیا موسیقی 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 بھگوان نے ہم سب سے منوشے بنا دیا اس سے بڑی کیا اپہار دے گا وہ بھگوان اگر سوچو گائے دھانڈا کتا بلی بنا دیتا تو کہیں اپا کتا سنتا اپا دان پونے کر سکتا اپا یاکرہ پر جا سکتا ماتا پیتا رہی سیوہ کر سکتا بھگوان سب سے بڑی جو دہی ہے اب منوشے دہی ہے یہ منوشے جیون جب کئی جنموں کا بھاگ یو دے ہوتا ہے تب جا کر منوشے جیون ملتا ہے اور کوئی پیرو جنم کے صد کرم ہوتے ہیں تب جا کر بھگوان کی کتھا ملتی ہے آج مہاراہ نرسی جی بھگوان سو پراتھلا کری اور نرسی جی رہی لاج تھاکور جی رہی اب مہاراہ بڑی نے نرسی جی نے نانی بھائی بھولے کی باپ جی بات تو کوئی بات کو نہیں لیکن اب تو دو ہی دن بچ رہے ہیں تے بات کو جو کام ہے اب تے میں نے صحیح صحیح بتا دیو کہ تے بھرشیوں کی نہیں بھرشیوں لیکن مہاراہ تھارا ویچار دیکھ تھاری سکل دیکھ منیڑو لگے ہیں کی بہترگا ڈائی جاتانی بھی بہت پریسیان کریا ہونا بہترگا دھندولت کے لیے بہت ستایا ہونا اور آج مہارا کی کاتے پریشان کرے تو تُو ہی کام کر تُو تھارا ساسو جیکن سوسرا جیکن جا اور بن جار بول کی مہاراہ پڑسو دوپیری میں مہارا باپ جی تھا کہ مہارو برسی نانی بھائی بولا کہ باپ جی بھا تو کہہ دے سی ہوں لیکن تھاکن ایڑو کائیں ہیں جو تے بھر دے سی ہوں نرسی جی بولیا کی نانی بھائی تُو یہ کام کر تُو تیرا باپ جی نے چاہ اور پھرا ساسو سوسرا جا اور اب بول کی نرسی جی ایک پتری کا اور مانگا ہوئے جو بھاتروں کاغج ایک سامان تو چلے گو ایک سامان کی پرچی اور مانگا ہوئے نانی بھائی کی وے باپ جی بھا ایک پرچی رو تو سامانہ لائک ہو نہیں دوسری پرچی مانگا بنو اور تیار ہو رہا ہوں نرسی جی کی وے دیکھ نانی بھائی بھا پرچی تو میں پیپلی کی پوڑا میں چھوڑ دی سامرا کر پوچھ گی مہارو سامرا بنا بولیو ہے کی اور کی سامان لانو تو تے بتا دو تو میں سامرا نے بتاؤں تو سہی اور کائیں کائیں لانو ہے تو مہارا آج نانی بھائی سوچی کوئی بات کو نہیں بھاپ جی کہہ رہا ہے مان لے وہاں نانی بھائی دھوڑی دھوڑی آپرا ساسو جی کا نائی ساسو جی او ساسو جی ساسو جی او ساسو جی کائیں ماتا نانی بھائی آج کائیں کی وے تو کہ ساسو جی مہارا باپ جی آپ بھولیا ہے مہارا پتا جی آپ بھولیا ہے کہ ایک ٹکو پتری کا اوڑ لکھار لیا ہے اٹھانا مہارا بیج مہیں نانی بھائی رو جی بھولیا ہے آہ ناچ کود کر موڈیو بھرے موڈیو پیٹ مہارا کاسو بھرے بھولے بھائی رو جی کہ نانی تھروں بھائی تو جی مالو چھنکڑے تھروں بھائی تو جی مالو چٹوے تو بھی جی مالو کی کاتھر آئے گو اورا سولہ سوریا نے موڈا نمر ساگے لیا ہے او مہ کو بیاب بھگار چی تارا باپ کن کائی کو نہیں مہارا بھائی رو نانی بھائی آج جوڑ بھولے کہ دیکھ مار پتری کا لکھو دو سائی اب مہارات دادیر سو سو گھڑی ہو شاہر ہے یہ جو بھوڑی بھوڑی مائیاں ہوئے ہیں مہارات لیکن ست سر پچی تر سو بھارے ہوئے اپا سوچیں بھاوڑی ہیں یہ بھاوڑی دری کو نہیں ہے مہارات اپا تو آکی ماننا ہی کو نہیں بھاس ہم گھڑوئی دیماغ ہے ایک ریپیوں مہارات فرالتو نہیں کر چل چل ہم مہارا لی بھیلنے ہیں مہارات جب آجار جاوے سو دو سو پانچو کا ڈھوڑا را جب پتری نہیں چاہلے اور پلی علی مانتی نجار پانچو دے دو پانس سال پچھے بھی وہ پانچو کو نوٹ بٹے کو بٹے ہی لاسے ایک ریپیوں نہیں کر چھے مہارات تو مہارات آج جیا ہی نرسی جی بولیا اور نانی بھائی آپنا سو 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 سرہ کرنایا اور ساری جنی ملے سوچی کہ چلو نانی بھائی کہہ رہی ہے اپنا ایک پتری کا اوڑ لکھ دے ہوا تو دیکھو میرا دوسری پتری کا میں کائن لکھیا آو کٹمر کا بھیلا بھیلا ہوا بیٹھا را نوران دات کلم کا گج مانگوائیو لے ککلیو بھلا اب مہارات آج دوسری پتری کا اوڑ لکھ بھانو دیکھو مہارات کل ہمارے مہارا رام جی بول رہے تھے کہ مہارات لوگ کے ور کی مہارو تو تین ہی دن کو ہے تھے تو پانچوں دن چال جو آل بھی پورو نہیں ہو لیو مہارو ہیت تو بڑو ہے ہیتے دس دن بھی سنو تو مہارو کدھے پورو نہیں ہوئے بھگوان بھی بھاگوات کا تھا لوگ کے ورے سات دن میں پوری ہو جاوے ایک مہنے بھی بھاگوات چالے تو پوری نہیں ہوئے کیول بھگوان کا پرسنگ سنایا جاوے اگر چار سلوک بھی اگر بھاگوات کے بولنے لگ جاؤں تو سات دن میں تو چار سلوک بھی پوری نہیں ہوتے چہتے تو اس سلوک کی بھاگوات بھی پوری نہیں ہوتی یہ تو کیول جو مول پاٹ ہوتا ہے پنڈی جی پاٹ کرتے ہیں اس سے کتھا پوری ہوتی ہے کہتے گی ہری اننگتہ ہری کتھا اننگتہ بھگوان کی کتھا میں تو جتنا گوتا لگائیں گے اتنا ہی آنند ہے تو مہنے آج آج سارا بیائی سگا بھیڑا ہوئی گا اور مہنے نرچی جی کے لئے دوسری پتری کا لکھیں اور بیچ میں نارانہ دیوانہ بٹھا لیں کہ بھائی سمال لکھو جتنا تو بھی نایت ہنڈا چالے چے چاک رام جی جتنا تو بھی نایت ہنڈا چالے چے چاک جتنا تو بھی نایت ہنڈا چالے چے چاہت اوہ جترا تو ہی نائت بھنکا چالے سے ساتھ اترا تو تیری اتیا لکھ دو سوا سوا لاکرام جی اوہ جترا تیری اتیا لکھ دو سوا سوا لاکرام جی حدی مالے سے پی اتنی را جترا چے پان رام جی اوہ جترا تو تیری اتیا لکھ دو جتنا چے پان رو جترا تو تھے یہ دھرا لکھ دو جری اتیا لکھ دو اوہ جترا تیری اتیا لکھ دو اے یوالا تاہر بھنکا بھگت بسنے بھگو سارے سے آتے کاج رام جی اوہ جتنا لکھ دو سارے سے بھگو سارے سے بھگو سارے سے بھگو سارے سے بھگو نامی بھائی نامائی داری ہاتھ جی میں نا تسی کا بھام جی میں نا تراتے جام بھی تینا ہاتھ جی نامی بھگو سارے سے بھگو مہاراہ دوسری پتری کا لکھی میرے میں کئی سامان لکھوں دھانے پتو ہے کہ جترا تو ہنائیک ہندہ چالے چے چاک ہنائیک ہندہ کو مطلب سمجھو کی بیام میں آپ کوئی بھی بیام کرا تو چاک پوچ بجاوا چاک کو مطلب ہے خمار ماہی نے گھرا بھولاوا کونی پانچ برتن لے رہے کونی سمجھا آپ نے مہاروار میں باسن لے رہے اور آج جو خمار ماہی ہوئے نے بیرے گرہ ایک چاک ہویا کریں جی رو پر دیا بنے مٹکا بنے آپ سمجھے گا جترا تو ہنائیک ہندہ چالے چے چاک پتہ تو تیری پہ لکھ دو سوا سوا لاغ اب مہاراہ جیتا انجار نگر میں خمار بابا مہارام جی تے بھی لسٹ بنا لے جیٹے خمار بابا اڑا ہوئے تو کال بانے میں ایک دینوں پڑھے لوں تال کو یہاں مت کی جو مہاراج میں خمارہ کہا میں برطن بناوں مانا تو نیک ہی نہیں دیوں مہاراج مائی رانہ دین نایا نے خمارہ نے بین پا جالہ نے سب نمیک ملسی مہارا چنتیں مت کرو دیں بھائی اڑے کوئی خمار بابو ہے تو ہاتھ اوپر کر بتاؤ کوئی ماری خماری ماں ہے تو ہاتھ اوپر کر بتا دو کئی تو سرماتی اوپر کو نیک رہے ہیں مہاراج کئی کی ملا ہوئے ہیں ایک بھی کو نہیں مہاراج میں باہر نام لے لے بولو جنا بھائی مہاراج بھائی 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 بڑھ لے بھائی مہاراج آج دہا گئے چنتیں مت کیلئے اوپر صبح کے دیا پرموجین گھڈی لے رہا جو کال کو مہاراج نیک دینا ہوں مہاراج تو مہاراج جت را تو بینائی کہندہ چالے چے چاک اترا تو تے ریپیاں لکھ دو سوا سواслہ لکھ دوسری پتری کا میں چلو کر دیوں کام نارائن جی لگو کی جتا چاک ہے اب چاڑ بھی مارا سوڑا سترہ سوڑا سترہ لاغ تو تمہارا کا ہوگا اور مراج اور کئی سامان لکھے ہو پارس پیپلیڈا جترا چھپان پارس پیپلی کو مطلب ہے کہ آپ نے پیپلی کو پودو ہوئے میرے جتہ پتہ ہے ایک ایک پتہ کو ایک ایک جریہ اندو دھان لگ دوں کپڑا کی ساڈیا وڑا نہیں ایک ایک تھان ایک ایک پتہ جتو اب ایک پیپلی کے تو لاکھوں پتہ ہوئے لاکھوں تھان لگ دیا اور مراج بیچ میں ہی دوکلی بولے ماری سنو ماری سنو دوکلی کہیں کہ وہ ایک کام کرو کہ ماری کھا کر امت جریہ اندو تھان اور مراج تیو تو لگ دے سو نہ رو پورو کو پورو پورو کو پورو سامان لگ دیو نانی بھائی کو پورو سرنگان لگ دیو نرچی جی کی دوئیت بھی کو پورو بیوار کو سوڑا سرنگان لگ اور مراج پتری کا لگ دی اور نانی بھائی نے کہیں لے پکڑ آپ پتری کا اور بول دیجئے کہ تڑکس مائروں نہیں بھریو تو انجان لگن چھوڑ چپچا پٹو چلی جائجے اب ماری آج نانی بھائی پتری کا نہ لی ماتہ کا لگا سامرہ نے یاد کرے کہ سامرہ آپ دیکھ سمیں آئی گئے تو اگر مائروں نہیں بھریو تو مارا باب جری اجج چلی جائجے دیکھو مارا آج نانی بھائی پتری کا لی اور نرچی جی نے لے جار دے دی اور نرچی جی تو دیکھو مارا بھگوان نے کہیں کی بھائی آہ پتری سی سے چڑھائے کے سمرے سالک رام لے کر سنگا سن بھری نرچی جی تو بھگوان نے پھر یاد کرے کے سامرہ ارے اوپر لی کیوں نام بھوٹ مائروں بھرسی ارے نیچے لی کیوں نام نرسی بھجن ہے گرسی ہاں نیچے لی کے نام نرسی بھجن ہے گرسی آج مہراج نرچی جی تو بھگوان نے یاد کرے اور سامرہ کے کچڑا دے کے اللہ سامرہ اب تنہ سمیہ پر روانہ ہو جائجے اور وہ پورو کو پورو سامان تنہ لے رانو ہے اب مہرات جیتا بھی بھگتا کی قطع سونی ہو جیتا بھی بھگت بھی دنیا میں ہویا ہر بھگت بھگوان سو لیبا گئے ہو جیتا بھی بھگت اپا جیتا بھی بھگتا یہ دنیا میں ایک ایڑو بھگت ہو ہو جو بھگوان سو لیبا نہیں بھگوان نے دے با گئے ہو بھی بھگت رو نام ہو سودامہ جیتا بھی دنیا میں بھگت ہویا ہر بھگت بھگوان کا کی نکی لیبا گئے ہو آئیے آج بھگوان کل ایک بھئیہ بول رہتے گردیو مائرے میں کچھ بھاگزت کا کرشت سودامہ پرسند بھی سنانا تو آئیے آج ہمیں ایک بھگت کی قدع کا درسل کریں گے تو مہارات سودامہ نردن جرور تھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ مہارات سودامہ دردر تھا لیکن میں کہتا ہوں سودامہ دردر نہیں تھا سودامہ گریب جرور تھا لیکن دردر نہیں تھا گریب وہ ہے جس کو بھگوان نے کچھ دیا ہی نہیں میں نردن جرور ہوں لیکن میں دردر نہیں آج بھگوان نے نہیں بھیجا تو کیا ہو گیا بھگوان کل بھیجتے گا سودامہ جو بھی بھیج ملتی تھی جو بھی دہل ملتا تھا اس سے بوجن بنا کر سب سے پہلے کنیہ کو بھوگ لگا دی پہلے تھاکر جی کو بھوگ لگا دے اور پھر خود بوجن گریہن کر دے تھے سوسیلہ نے کہا ایک کام کرو آپ اپنے مطر سے مل کے آجاؤں مانگنے من جاؤں کہا سوسیلہ میں چلا تو جاؤں گا لیکن میں کھالی ہاتھ نہیں جاؤں گا سوسیلہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے ان نہیں ہے اور تم کہتے ہو میں کھالی ہاتھ نہیں جاؤں گا کہا تم جاؤ بھلے کہوی بھی بھستے سے کچھ مانگ کر لاؤ سوسیلہ پانچ گھروں میں سے چاول مانگ کر لائی اور ایک پٹی پرانا کپڑا لے کر ساڑھی اس میں وہ چاول پانچ پھرکار کے چاول باندھ کر شدامہ کو دے دیئے اور شدامہ نے وہ چاول اپنے خاک میں لے کر آج اپنے مطر کو منانے کے لیے اپنے سکاک کو منانے کے لیے آج میری صدامہ جانے لگے تو آج مانا صدامہ جیسے ہی اپنی نگری سے روانہ ہوئے دوارکہ کی اور تو دھیرے دھیرے چلنے لگے اور بھئیہ دوارکہ کے اندر جب گسنے لگے تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا اری یہ دریدر برامر کون ہے ایسا دریدر برامر تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پردیسی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ کوئی پردیسی آیا ہے رستہ بھول گیا ہوگا آج صدامہ کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں لیکن صدامہ کی کون سدھ لینے والا کچھ لوگ پنگڑ کے پاس کھڑے تھے کہا بھئیہ آپ کون ہو آپ یہاں کیوں بھٹک رہے ہو ہمیں لگ رہا ہے تم کوئی پردیسی ہو تم کوئی برامر ہو صدامہ نے کہا ہاں بھئیہ میں پردیسی ہوں میں برامر ہوں کئی لوگوں نے کہا تو پھر یہاں کیوں آئے ہو کہا میں کرشت سے ملنے کے لیے آیا ہوں وہ میرا مطر ہے وہ میرا سکا ہے سب لوگ کہنے لگے کہا کہا وہ راجہ کہا تم بکشک تمہاری اسے مطر دا تم پاگل ہو گئے ہو چلے جاؤ یہاں سے صدامہ نے کہا کہا ہے بھئیہ کرشت میرا بھچپن کا سکا ہے ایک بار جا کر کوئی میرے کنیہ سے کہہ دو کہ ان کا مطر آیا ہے میرے کنیہ دوڑے دوڑے آ جائیں گے سب نے صدامہ کی حسی اڑائی ارے کہا راجہ اور کہا یہ نردن برامر کہا یہ نردن برامر اور کہا ہمارے دوبارے کا عدیش صدامہ وہاں سے چلے کہا بھئیہ کوئی بات نہیں مت ملا ہو کم سے کم مجھے دستہ تو دکھا دو کسی نے کہا بھئیہ ادھر سے آگے جا کے سیدھا مہل ہے وہی دوڑے کا پوری ہے اب آپ کو پتا ہے کشت دوڑے کا عدیش یہ ہے کتنی سارے پیرے دار لگے ہوئے ہیں اور مہاراج ان کی ایک منتری تھا جس کا نام تھا ادھو ادھو پیرے دار کھڑا ہے شدامہ کی یہ درسہ دے کر سوچا یہ کون ہے یہ دریدر کون ہے ہاتھ جوڑکو صدامہ کھڑے ہوئے ہیں میں کرشت کا سکا ہوں مجھے ان سے ملنے دیجئے کہا آپ کو کیا چاہیے بکشا چاہیے ہم دے دیں گے لے جاؤں کہا نہیں مجھے بکشا نہیں چاہیے کسی نے آپ کی اوپر اتیا چار کیا ہے آپ کو نیائی چاہیے تو بتاؤ کس کو دھنڈ دینا ہم دھنڈ دے دیں گے کہا نہ مجھے کسی نے ستایا ہے نہ مجھے دان چاہیے آپ کیول میرے مطر کرشت سے مجھے ملا دیجئے وائر پالوں نے روک لیا کہاں مہراج اور کہاں تو دریتر بیامن بھگوان کو اپنا مطر بناتا ہے چلا جائے آسے ڈھککہ دے کے گھرا دیا صدامہ آج صدامہ رونے لگے آج کنیہ کی اور سارا کنیہ لگے یہ کنیہ آج تیری دھوار پر آیا ہوں میں کھالی جا رہا ہوں کنیہ آج میں تُس سے بینا ملے جا رہا ہوں آج صدامہ گھومنے لگے اس سے میں اکرور جی مہراج کا رت آ گیا ٹک 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 آج رت جیسے ہی آیا ہاتھ جھوڑ کر کھڑے ہوگے رت کے سامنے بھئیہ روکو بھئیہ روکو یہ مجھے جانے نہیں دیتے یہ مجھے اندر نہیں جانے دیتے کہا بھئیہ تم کون ہو کہا میں کرشنہ کا سکا سدامہ ہوں اکرور جی کو یاد آئی کہ بھگوان کی بچپن کے سکا تے سدامہ کرشنہ اور سدامہ دونوں ایک ہی آسرم میں پڑھے تے سندیپنی آسرم یہ بچپن کے مطر ہے اکرور جی نے کہا اُدھو ان کو یہاں کھڑا کر دو ایک بار جا کر بھگوان کو کہتو دو کہ سدامہ آیا ہے اگر ان کو پتا چلے گا تو پھر ہم کو مرتو دنڈ دے دیں گے ہاں سدامہ کھڑا ہے اور مہراج اُدھو مندری ہے دھوڑا دھوڑا گیا اُدھر میرے دوار کا دھیش رکمنی ہے لکشمنہ ہے ساری پترانیاں کوئی بھگوان کو ہوا دے رہی ہے کوئی بھگوان کے چرن پکار رہی ہے کوئی کیا سیوا کر رہی ہے اُدھو نے کہا مہراج پرنام مہراج پرنام بھگوان نے کہا کش رہو کیا بات ہے اُدھو کہا مہراج ایک دوار پر دھوڑیدر بھرامن آیا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے بھگوان کشن نے کہا نی دواری کا میں کب سے نیم بن گیا کہ سندک اور بھرامن کو میرے سے ملنے کے لیے انمتی کی جرت کا آپ سے پڑ گئی کہا مہراج وہ بھرامن نہیں وہ دھوڑیدر ہے وہ بکشو کا ہے بھگوان نے کہا تم نے اس کو دھوڑیدر کیسے کہہ دیا تم نے اس کو بکشو کیسے کہہ دیا کہا مہراج اس کے نہ تن پر کپڑا ہے پٹی دھوڑی ہے نہ پیڑوں میں چپل ہے اس کا مطلب وہ دھوڑیدر ہو گیا ارے وہ کون ہے کہا پربو وہ پاگل سا دیکھتا ہے بھگوان نے کہا تم نے بھرامن کو پاگل کیسے کہہ دیا کہا مہراج وہ آپ کو اپنا بچپن کا سکھا بتاتا ہے کہا میرا سکا ہے میرا مطر ہے کہا کون ہے بھگوان نے کہا ادھوڑ کیا نام ہے اس کا کون ہے وہ میرا مطر ہے میرا مطر ہے کہا مہراج اپنا نام سدامہ بتاتا ہے جب کشت کو بتا چلا یہ ارے آج میرے بچپن کا مطر سدامہ آ گیا ارے آج میرا پریم آ گیا آج بھگوان کشت اپنے آسل سے مکت لگانا بھول گئے دوپٹا تھا وہ گر گیا ننگے پاؤں سدامہ 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 آج میرا کنیا اپنے آسل سے کھڑے ہو کر سدامہ سدامہ کہتے کہتے دور چلے ڈرباجی پر پہرے ڈار کڑے تھے کوئی کہہ بھگوان کو کیا ہو گیا پربو کو کیا ہو گیا بھگوان آج ننگے پاؤں ڈوڑے جا رہے ننگے پاؤں ڈوڑے جا رہے جب دیکھا کہ دوار پر سدامہ دکھائی نہیں دیا پوچھا کہا گیا میرا سدامہ تو سدامہ جاتا وہ دکھائی دینے لگا بھگوان دوڑے دوڑے جا کر سدامہ کو گلے سے لگایا کہا اے سدامہ تُو نے کیسے سوچ لیا کہ مجھے پتا چلے گا اور میں تجھے میری دوار سے بنا ملے بھی دوں گا آج سدامہ بھگوان کو ردے سے لگا کر سدامہ ہوں میں لگ گئے کہا رہ کھنیہ میں نے سوچا تُو اتنا بڑا راجہ ہے میں کہا دردر بھامر پتا نہیں تُو آئے گا کی نہیں آئے گا بھگوان کشن نے کہا رہے سدامہ تُو نے کیسے سوچ لیا کہ مجھے پتا چلے گا میرا سدامہ آیا ہے میرا مطر آیا ہے میں تجھے بنا ملے بھی سوں گا آج سدامہ اور کشن ایک دوسرے کو باہوں میں لگا کر جی بھگوان کشن ہوئے آج کشن بھگوان کی آنکھوں سے نیر بھرسنے لگا آج سدامہ نے بھگوان کو ردے سے لگایا کہا کریا ہم تم سے مل لیا ہے اب ہمیں جانے دو کشن نے کہا ارے سدامہ آپ میری یہاں آئے ہو کم سے کم اپنے چرن میرے محل میں تو رکھ دو کھا دیکھنے یاں تیری کتنی رانیاں ہیں تو کتنا دوبار کا دیس ہے میں کہانا دریتر بھرامہ تُو جب مجھے ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کر جائے گا تجھے لوگ کیا کہیں گے دیکھ کہاں راجہ کہاں دریتر بھرامن سے نترتا تمہارا کنیہ اپمان ہو جائے گا کشتے کہا رہے سدامہ وہ بھڑی کب آئے گی جب میرے سدامہ کے چرن میرے محل میں رکھے جائے آج جتنے لوگ سدامہ کو تھو تھو کر رہے تھے جو لوگ سدامہ کا اپمان کر رہے تھے وہ لوگ آج کھڑے کھڑے رہے ہیں کہ اگر مطرتا دیکھنی ہے تو سدامہ اور کشت کی دیکھو آج بھگوان نے ردے سے لگایا اُدھو کو کہا اُدھاؤ آج رت لے کر آؤ اور بھگوان اس رت کو لے کر آئے اور رت کو لے کر آکر محراج آج سدامہ کو بھٹا کر آج محل کی اور جانے لگے اور محل میں لے گئے اور محراج آج محراج آج محراج سدامہ سے کہتے ہیں آہ مولی ماں کی بھی آریلا آل اکی دیوانہ بنا دیا ہمیں مصصانہ بنا دیا دیوانہ بنا دیا ہمیں مستانہ بنا دیا منواری ہی دھاری منواری ہی دھاری دیوانہ بنا دیا ہمیں دیوانہ بنا دیا ہمیں منواری ہی دھاری کرویا ہمیں دیوانہ بنا دیا ہمیں ببانا بنا دیا وہ نے مستعنا بنا دیا مستعنا بنا دیا اپا دیواری یہ ہے دیواری تیری آلی دلو سیوانا بنا دیا بددواری تیری آلی نے مبانا بنا دیا دبانہ بنا دیا ہمیں مسلا بنا دیا مدرباری دیاری نے دبانہ بنا دیا جوہوہ جوہوہ ملی باکی بیادی لال کی جوہوہ ملی کرشک studama یار کی جوہوہ آج مہراج آئیے سداما چرچر کی جھاکی کا سندر درسن کریں سب سے نیوی دینے کی کوئی بھی یہ پان ڈال میں یہ بیچ میں نہیں گوزیں اور نیوی دینے کی بینہ پرمیشن کوئی منچ پر بھی نہیں آئیں تو آج بھگوان کرشک studama کی جھاکی کا درسن کریں آج مہراج جسے ہی صدابہ دیرے دیرے پرویش کرنے لگے اور دوار پالوں سے دیکھو شدامہ کیا کہتے ہیں آج مہراج جسے ہی صدابہ دیرے 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 دے دیکھو شدامہ کیا کہتے ہیں دوار کھالو انہی آفرکت مل میں صداں بری بہتیاں سر پیرے میں خداں بری بہتیاں بٹکتے بٹکتے میں چولے کارا سے ہوں بڑکتے دہ کھچے تاہاں بں تمہارے نہیں بہتیاں تبکتے میں خداں بری بجل بمریکٹی میں شے اس کے ہے مل میں کی پیرے میں خداں بری بیٹما موسیقی 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 وارک مڈی کو بہت ہی اچھم بار وارک مڈی کو بہت ہی اچھم بار یہ میں مانو کہتا عجیبا کہتا عجیبا کہتا انہیں دوارے کھلو مہینی حق 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 کہتا 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 آج بھگوان کرشتو صدامہ کو اپنے ردے سے لگایا ہے دیکھ کے دین کے دین رسا کرونا کر کے کرونا ندی روئے بھگوان نے لوٹے کو ہاتھ تک نہیں چھوا بھگوان کشل کہتے کہ جتنی ارادہ روئی روئی شام کے لیے اتنا اتنا رویا ہے کنیہ سدامہ کے لیے آج بھگوان کرشت سدامہ کے فریم میں اتنے باولے ہو گئے اتنے پاگل ہو گئے کہ بھگوان کی آنکھوں سے نیر برسنے لگ گیا اور بھگوان نے اپنے آسوں سے سدامہ کے چرن دھوئے ارے سدامہ ارے میرے بچپل کے مطر آج تیری جیون میں اتنی بفتی آئی تیری جیون میں اتنا کرشت آیا پھر بھی تُو آج مجھے یاد نہیں کیا ارے سدامہ تُو ایک بار مجھے یاد کر لیتا میں تیرے پاس دھوڑ کر آ جاتا آج کشت نے سدامہ سے کہا ارے میترے آج کئی دینوں بعد ملے ہو گھر پہ بچے سب سیکشلتوں ہیں آج سدامہ کی رسا دے کر بھگوان رونے لگے گی میرا جیسا مطر ہونے کے بعد بھی سدامہ آج غریب ہے کہا بچے کیسے ہیں کشت نے کہا سدامہ تمہارے بچے کتنے ہیں ہاں سدامہ رونے لگے کنیہ کیا اور رسارہ کرنے لگے ارے کنیہ میرے کہا وہ پتر آپ کے ہی ہے کہا بھئیہ آپ نے شادی کری مجھے یاد ہی نہیں کیا کشت نے سدامہ سے کہا بھئیہ تم نے شادی کری ہمیں بھولایا ہی نہیں سدامہ نے کہا ارے کنیہ ہم نے تو ایک لیواہ کیے تم نے بھی تو سولہ ہزار ایک سو آٹھ لیواہ کیے تم نے بھی تو ہمیں یاد نہیں کیا آج کشت بھگوان لیکن سدامہ سے کہتے ہیں آم آج بھگوان کشت نبیدن پنڈی جسے آگی کا کرکن چلتا رہے ایک چھوٹا سا وجل بھگوان کشت دل سے کہتے ہیں کتنی لوگ بھگوان کی چھوی کو جہ کر آنگ دیتے ایک بار دونوں ہاتھ نکاز بھی آج سب کو دکھا دیں گے ایک بار دونوں ہاتھ کیمرہ وہی جائے گا یہاں پانڈال میں سب سے جدہ ہاتھ افر ہوں گے اور کہیں گے کہ بھگوان سمیتی کے سب سے سو سے نبیدن کہ بھگوان کشت کی توجہ کے لئے پڑھ رہے اس کے بعد میں جو جو ماتہ بہن میں بیٹھ ہوئی ہے ایک ایک کر کے آپ بھی توجہ کر سکتے ہیں تو سمیتی کے سب سے سو سے نبیدن کہ آپ بھگوان کشت کی توجہ کے لئے پڑھ رہے بھگوان کشت کی توجہوں گے بتا میرے یار سدہ مارے بھائی گھڑا دینہ میں دونوں ہاتھ چکتے ہیں تو سمیتی کے پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے بھائی گھرڈا دینوں میں آیا میں خرسوطہ موڈے بھائی گھرڈا دینوں میں خرسوطہ مارے بھی آگا خرسوطہ مارے بھائی گھرڈا دینوں میں خرسوطہ مارے موسیقی 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 بائی جانا دینا تو آیا تا میری آرشت کو اپنے بائی جانا دینا تو جانے تا میرا آرشت کو دا آرائے بائی جانا دینا تو آیا بھائیہ لوگیں خریص کرتنے سے بھی آپ نے بھی بھگوان کی وارفیر کر سکتے ہیں نظر اتار سکتے ہیں آپ نے بھی بھائیہ لوگ کی آنا چاہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں آئیے سبھی ٹیم سے بھگوان کو رجات ہوئے ہیں ایک بار جتنے بھی لوگ جن کو بھگوان کی پوجن کرنی ہے وہ آرام سے آئیں پوجن کریں اور باقی کے لوگ اپنی جگہ کھڑے ہو کر جتنے بھی لوگ ایک بار کیونکہ آج گیارہ بہت جلدی بج گئے پتہ ہی نہیں چلا دونوں ہاتھ ہوتا دو پرین سے بھگوان سے دن سے کہیں گے کیا ارساں وہ بھی وہ ہے سیتھ مہراج ماں کو تو ساوروں سے یہ کی ہے تھاکو دنیا پتہ نہیں کل سیتھ ہے جنو جنو ساوروں سے نہیں پر دونوں ہاتھ ہوتا دو پرین سے جن کو پوجن کرنی ہے وہ آرام سے پوجن کے لیے پڑھا رہے ہیں اور باقی کے لوگ پورا آنگ لیتے ہوئے ارساں وہ بھی وہ ہے سیتھ ماری راتھا چیتے تھے ساوروں سے ساوروں سے ایک باری راتھا چیتے تھانی ہے ساوروں سے ایک باری راتھا چیتے تھانی ہے شمیر یہ جانی ہے ساوروں سے ساوروں سے ایک باری راتھا چیتے تھانی ہے ساوروں سے ٹsi باری راتھا چیتے تھے ٹھالو موسیقی 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 سامریوں ہیں سرکانے راپا جیچے تانے ہیں دنیا جانے ہیں سامریوں ہیں شاہر سامریوں ہیں سرکانے راپا جیسے تانے ہیں موسیقی یہ بچوں کی خرمائی ایک بل کھمال کے لیے بھڑوان کو بھی کھڑا کر دیں گوپال بیا ریدہ کشک سب کو کھڑا کر دیں اور دونوں ہاتھ سوڑا تمہیں سوڑا سوڑا شامدھنی کا دھوم تجا کر دیں سوڑا 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 شامدھنی کا اپسے جاربار سوڑا سوڑا شامدھنی کا سوڑا شامدھنی کا سوڑا ش ت med Lou موسیقی 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 موسیقی